بسم اللہ الرحمن الرحیم موصلہ دار بارشوں کے سبب اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے اس لئے تمام کاشتکار کسان بھائی اور باغمان بھائی ہوشیا رہیں اور ساتھ ساتھ مویشی پال حضرات بھی خیال رکھیں مویشیوں کو کچھے اور کمزور بھانوں میں نہ باندھیں ویورز یہ بارشوں کا سلسلہ 25 سے 30 جون تک ملک میں موجود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق مربوط ہوایں بہر عرب سے ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں اس کے علاوہ 25 جون سے ایک مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہوگا جس کے باعث رات 24 جون سے 30 جون کے درمیان اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جیلم، میہوالی، سرگودہ، حفظ آباد، منڈی بہودین، سیالکوٹ، ناروال، لاہور، گجرانوالا، گجرات، شیخ اپورا، فیصل آباد، جنگ، ٹوبر ٹیک، سنگ میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات پر تیز موسلہ دھار بارش کی بھی توقع کی جا رہی ہے ویورس 26 سے 29 جون کے دوران ڈی جی خان، راجنپور، ملتان، بکھر، لیاکو، ٹدو، بہاولپور، بہاولنگر، سائیوال، پاک پتن، اوکارا میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات پر تیز موسلہ دھار بارش کی توقع ہے ان بارشوں سے گرمی کی موجودہ لہر میں کمی کا امکان ہے موسلہ دھار بارشوں کے باعث 26 اور 27 جون کو اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گجرانوالا اور لاہور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلیڈنگ کا خدشہ ہے جبکہ مری میں لینڈ سلیڈنگ کا بھی خدشہ ہے موسلہ دھار بارش سے 27 جون کو ڈی جی خان اور شمال مشرقی بلوچستان کے ملہکہ پہاڑی علاقوں میں سلابی صورتحال کا اندیشہ ہے اس دوران مسافروں اور سیاہوں کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے کسان حضرات موسمیاتی پیشگوئی کو مدہ نظر رکھتے ہوئے اپنے ذرائی معاملات ترطیب دیں اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے آمین اللہ حافظ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی